بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے دوست عباب اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم گائے کی جس نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اسے برازیلین ریڈ سندگ گائے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دراصل پاکستان میں پائے جانے والے موشیوں کی ایک نسل ہے جو کہ پاکستانی ریڈ سندگ گائے ہے اس نسل کو تقریباً بیسویں صدی کی شروعات میں برازیل میں درامت کیا گیا تھا جہاں پر اس نسل کو بہت زیادہ امپروف کیا گیا تھا اس نسل کو اور بھی زیادہ بہتر بنایا گیا تھا یہاں پر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ سندگ گائے پاکستان میں بیس سے پچیس کلو گرام تک دھوٹے رہی تھی وہی ریڈ سندگ گائے اس وقت برازیل میں پچاس سے پچپن کلو گرام ایک دن کا دھوٹ ریکارڈ کروا چکی ہے کیونکہ برازیل میں نسلوں کے اوپر بہت اشیر طریقے سے کام کیا جاتا ہے نسلوں کو امپروف کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے آج برازیل میں ریڈ سندھی نسل کی گائے اشیر تعداد میں موجود ہیں اور آج برازیل اس گائے کو اتنی آبر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اس نسل سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ہمیں بھی اپنی نسلوں کے اوپر دیان دینے کی ضرورت ہے کاکہ ہم باہر سے نسلیں امپورٹ کرنے کے بجائے اپنی نسلوں کو باہر ایکسپورٹ کریں اور فائدہ اٹھائیں تو امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو اسی لیے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی میریوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ